السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میرے تمام بھائیوں کو بھد بھد سلام میں آپ کا دوست آپ کا بھائی آل انڈیا مجلس اتیاد و مسلمین کا ایریا پریسیڈنٹ محمد علیہ السحسن منا ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ تمام سے چند باتیں شیئر کرنے کے لیے حضروا ہوں اللہ تعالیٰ عزوز و امان میں رکھے صحت مند رکھے سلامت رکھے آپ تمام کو یہ میری دعا ہے آج کا ایک ویڈیو بنانے کا خاص مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ امجداللہ خان خالد کا ایک ویڈیو دیکھا ہوں جو اگدم بیکار پکارا گھدے کی آواز میں پکارا جبکہ معلومات میں کوئی اضافہ نہیں صحیح معلومات نہیں بس تنخید کرنا انگلی اٹھانا اسزد الدین عویسی صاحب رکھنے پارلیمنٹ ہیدراباد پر تنخید کرنا اکبر صاحب پر اور بھی کئی مسلم تنظیموں پر تعمت لگانا یہاں تک کہ انہوں جو کانگریس پارٹی کو لے کے آئے گول کے دعویٰ کر رہے وہ کانگریس پارٹی کو بھی انہوں اس کے اوپر بھی تنخید کر رہے انہوں ایسے نمہ کرامہ اور ناشکرے ہیں سمجھے نا ان کو افطار کے دعواتہ نہیں دیئے ان کو پارٹی میں نہیں بولا رہے کانگریس والے تو انہوں کیا ہے پندرہ دن سے مہندی لگا لے کے گھر میں بٹے ہوئے تھے اب پندرہ دن کے بعد نکلے اب انہوں جو گھٹکے سر کا جو واقعہ ہوا مسلم بچوں کے پر جو حملہ ہوا ہندو مسلم کا جو فساد ہوا بے شک ہر انڈیا مجلی ستیاد و مسلمین اس کی کڑی نندہ کرتی انشاءاللہ اس معاملے کی تہہ تک جائیں گی انشاءاللہ یہاں سے جو بھی ہمارے وکیل گئے جو بھی ہمارے بھائیں گئے انشاءاللہ یہ معاملے کی تہہ تک جائیں گے اسزدین اویسی صاحب رکنے پارلیمنٹ ایدراباد بھی چیف الیکٹرال سے بات کر رہے اور جو بھی پولیس اہدہ دار ہے اس سے برابر بات چیت ہو رہے ڈی ٹی پی جو بھی ہے معاملے کی پوری الحمدللہ جانچ ہو رہی اور بات چیت ہو رہی خائد ان کی اور بھی کئی لوگ ہیں کانگریز بھی جو ان کی ذمہ داری ہے ان کی ذمہ داری کے حساب سے انہوں بھی برابر بات کر رہے اب ان کے پیٹ میں یہ ذرا دیرا انہوں جا کے گھٹکے سر کو جا کے خالی جانا ٹپکا مار کے آنا بول کے ٹپکا مار کے آ کے بیٹھ گئے انہوں خالی وہاں کے بچوں سے ملے زخمی بچوں سے ملے وہاں کے کون سے کانسٹیبلوں سے کون سے آفیسر سے ملے گی پولیس سرن سے ملے کے سر پہ ہاتھ پھیرا دے کے آگئے ان کو ان کا کام اتتا ہے اب انہوں برے بچوں کے پر کیسا بکھوے کہاں ہیں وہ اہدہ دار کہاں ہیں کانگریز والے کہاں ہیں اسد صاحب کہاں ہیں وہاں جانا ضروری نہیں ہے بابا اگر وہ ٹائم پہ اگر جاتے گڑھ بڑھ کے ٹائم پہ تو لوگ وہاں کے بولتے تھے مخامی لوگ دیکھو باہر سے لوگ آ رہے اور فساد برپا ہو جاتا گڑھ بڑھ اور ہونے کے چانسز رہتے تھے سمجھے نا جو عدیدار سے جو بات کرنا ہے جو ڈی جی پی ہے جو چیف الیکٹرال ہے حسدودین عویسی صاحب رکنے پارلیمنٹ ہیدرابات جس طریقے سے بات کرنا ہے اور یہ بچوں کی بھی کاروائی کریں گے اور ان کو جلد سے جلد ان کو ان کی بیل کرا کر ان کو باہر نکالیں گے انشاءاللہ زخمیوں کا علاج بھی کیا جائیں گا انشاءاللہ یہاں سے جب امائیم کی ٹیم یہاں سے جب بھیجے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بیل کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھے نا جو بھی کاروائی خانونی کاروائی ہے آل انڈیا مجلس اتحاد و مسلمین برابر کریں گی اور کانگریز بھی اپنی ذمہ داری کے حساب سے کام کر رہی کانگریز کو بھی تم تنقید کر رہے کہ جب سے کانگریز بیٹھی دس فسازات ہو گئے یہ فسازات تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہوئے تم جیسے لوگاں آنا ادھر کے ہے ادھر کے بین پیندے کے لوٹے سمجھے ایسے بڑے گھدے ہیں آپ سمجھے پہلے تو خالی فونہ آتے نکلتے کرتے کچھ بھی نہیں آپ سمجھے نا جا نا ٹپکا مار کے آنا پھر گھر کا نا آکے بیٹھ کے ویڈیو ڈالنا اتاچ کام ہے تمہارا آفیشلی تریخے سے تم کوئی کام نہیں کر سکتے تم نہ تمہارے پاس وہ خابیلیت ہے تم صرف ایک ویڈیو بنانے کے واسے اس پارٹ پہ جاتے تم چلو جا کے تم کیا کرے چلو کوئی نہیں گئے نا تم جا کے کیا کرے میرے کو یہ بولے میرے تمام میرے بھائیوں سے ہی میں گزارش کر رہا ہوں انہوں جا کے کیا کرے کون سے آفیسر سے ملے وہ بچوں کو کیا بات کر کے باہر نکالے پولیس ایک طرفہ کاروئی کری یہ غلط ہے یہ ہم بھی مانتے یہ غلط ہے بولکہ جو عددین اویسی صاحب رکھنے پارلیمنٹ ہیڈراباد برابر جو عددار ہیں اس سے بات کر رہے ہیں اور جو شرف حسن انہاصر ہیں ان کو گرفتار کرنے کی بھی بات کرے ان کو جیل کو بھیجنے کی بات کرے اور جو ذمہ دار ہے اس فساد کے ان کو پوروں کو عرص کیا جائیں گا انشاءاللہ اور یہ آئین الیکشن کے ٹائم پہ یہ ہونا بولکے ہی بدماشی ہی چل رہی ہے شرف حسن انہاصر کی چند اوٹوں کے خاتیر ہندو مسلم کا فساد کرانا چاہ رہے فساد برپا کرنا چاہ رہے جس میں ایسے حمجد اللہ خان جیسے لوگ ہیں خالی دکھا گئے کی ہمدردی کرتے دکھا گئے کا پکارا کرتے کرتے کچھ بھی نہیں ان لوگاں سمجھے خالی بس گھدے کی ایسی آوازہ نکال لیتے بڑی آتے خالی وہاں یہ ہوا وہاں وہ ہوا انہوں نہیں کر رہے انہوں نہیں کر رہے آج کانگریس تم کو نہیں بلا رہی تم کو تھوک کے نہیں دیکھ رہی تو تم آج ایک طرفہ بیان شروع کر دیئے سب کی اوپر تنخیط کرنا چروع کر دیئے ایم آئیم کو لے لیے مسلم تنظیموں کو لے لیے کانگریس کو لے لیے سب کو لے پیٹے میں لے لیے چونکہ تم اکیلے اور تنہ آو گیا تم کو کوئی تھوک رہا نہیں بلا رہا نہیں سمجھے نا پہلے مہندی لگا لے پندرہ بیس دن سے گھر میں بیٹے ہوئے تھے تم اب نکلے ذرا گڑ بڑ ہو گئی جا کے تھنڈا ہو گیا نا ذرا جا کے ملکے ہیں یہ بلکے گڑ بڑ کے ٹیمپے لے گئے تم بھی صبح ہونے کے بعد گئے تم سمجھے نا اگر یہاں سے ہمارے لوگ جاتے زیادہ وہاں پر جس طریقے سے تیاری شر پسند اناظیر کی چل رہی تھی اس میں گھڑ بڑ بھی ہو سکتی تھی ہندو مسلم کا بہت بڑا فساد ہو جاتا تھا یہ رمضان میں اور الیکشن کے مومنٹ میں سمجھے نا تمہارے پاس بد دماغ ہے تم تمہارے کا انہیں دماغ نہیں ہے خالی بس سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے پکارا کرنا بھوکنا بس اتنا ہی آتا تمہارے کو آفیشل ہی تریخے سے کام کرنا نہیں آتا تم اناڑی ہے اس معاملے میں سمجھے کون سے بھی معاملے میں رہو اناڑی ہے تم خالی تم کو سوشل میڈیا کا ہیرو بننا ہے میں گیا تھا وہاں ایسا ہوا ایسا ہوا فائدہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تم سمجھے نا تم فائدہ کبھی کری نہیں سکتے تم کسی کا کون سے بھی خومکار ہو تم بھلا نہیں کر سکتے تم صرف اپنا بھلا کر لے سکتے اور وہ گرگوٹ رہو چاہے چٹی گیاں کوئی بھی رہو تم لاسو بن سڑ جانے والے نمہ کرام آئے تم لو سمجھے خالی گھدے کے ایسا ہوادہ نکال لیتے پیرو تم لو اور مہندیاں لگا لے کے گھر میں بیٹھو سمجھے اہلو باہر نکلو سب تھنڈا ہونے کے بعد ایسی ہے ان لوگوں کی حالت حسد اودین عویسی صاحب رکھنے پارلیمنٹ ایدر آباد جو کاروائی کرنا ہے کر رہے جو معاملے کی تہہ تک جانا ہے جائیں گے جو شر پسا ناسیر کو کائفر اکیزار تک برابر پہنچائیں گے ان کو سزا دیلیں گے ٹھیک ہے میرے بھائی شکریہ ایسے لوگوں کے باتوں میں اور ویڈیو میں مت آؤ خبردار عمزد اللہ خان خالد ہوشیار